ہوتی ہے سچ اختیار کرنے سے انسان پر خدا راضی ہوتا ہے مصطفیٰ راضی ہوتا ہے اللہ دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عزت عطا کرتا ہے یہ بات بیان کرتے ہوئے پھر اس کے اوپر سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اب تمہیں بھارگاہِ مصطفیٰ میں لیے چلتا ہوں کہ حضورﷺ نے ہمیں سچ بولنے کی تعلیم اس طرح ارشاد فرمائی اس کے اوپر آپ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمَرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمَرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانَ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاروق عظم کے بیٹے تھے عظیم محدث تھے اور آپ اس حدیث کے راوی ہیں سرکار غوثیات میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس سے راضی ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اَنَّ رَجُّلًا کہ ایک شخص جائلن نبی صلی اللہ تعالیٰ بِعَلِهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمُ کہ سرکارِ دوارم صلی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ایک شخص حضور علی صلی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا فَقَالَ تو اس شخص نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وَعَلِكَ وَسَلَّمَ آپ پر اور آپ کی آل پر درود و سلام ہو مَا عَمَانُ الْجَنَّةِ یا رسول اللہ مجھے میں گناہگار سا بندہ ہوں ایک شخص نہیں نہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور علیہ وَسَلَّمَ ارز کیا کہ یا رسول اللہ میں گناہگار سا بندہ ہوں تو میں چاہتا ہوں خدا کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کا دور عطا کیا اور آپ کے دیدار کی توفیق عطا فرمائی اے اللہ کے حبیب میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دی دیئے جو عمل میں دنیا میں اختیار کروں تو خدا اس کے بدلے میں مجھے جنت عطا کر دی کتنا پیارا سوال ہے خدا اس صحابی رسول کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل یہ اس صحابی کا ایک اپنی ذات کے لیے سوال نہیں تھا قیامت میں آقیامت تک آنے والے رسول اللہ کے ہر امتی کو وہ جنت جانے کا راستہ بتا دی اور اس حدیث کو سرکارِ غوثیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجھے میں بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے پچاس ہزار اٹھاویس ہزار کا اقتیما ہے اور آپ کے سامنے دو فٹ کے فاصلے پر بیٹھا ہوا شخص بھی اس آواز کو سن رہا تھا اور جو چالیس ہزار فٹ دور بیٹھا ہوا تھا اس کے کار میں بھی وہی آواز پڑھ رہی تھی بیچ میں کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا کوئی انیٹراننگ سسٹم نہیں تھا کوئی میڈیا سسٹم نہیں تھا کوئی کسی قسم کا آواز کو دور پچانے کا ذریعہ نہیں تھا اس لیے کہ سرکارِ غوصے پاک کی آواز کو اللہ نے اپنے کولے کن کی برکات اور اس کن کے انوار کا فیغ ادا کیا تھا جو نبی پاک نے فرمائے کہ اللہ کا ولی جب بولتا ہے تو اس کا بولنا خدا کا بولنا اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا اس کا سننا خدا کا سننا اس کا پکڑنا خدا کا پکڑنا وہ اپنے لیے کوئی عمل کرتا ہی نہیں ہے سرکارِ غوصے عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شخص ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ ما عمل الجنت جنت میں جانے کا کام سا عمل ہے اس عمل کو ہمیں بتا دی دیئے تاکہ اس عمل کو ہم زندگی کا شعار بنانے اس عمل کو ہم زندگی پر اختیار کریں وہ عمل اختیار کر کے ہم جنت میں پاک جائیں اور جنت میں آپ کا دیدار اور شفاق اور قرب بھی ہمیں نصیب ہو جائے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آنے جب اپنے اس غلام کا سوال سنا قولا سرکارِ دو آدم شفیعِ معظم ساکیِ جنت و کوست پیارِ آقا و مولا سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آنے جب اپنے اس غلام کا سوال سنا تو قولا حضور علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَسْسِدْو اگر تُو یہ چاہتا ہے کہ تُو جنت میں جائے اور اگر تُو چاہتا ہے کہ تُو اپنے ایسے عمل کی وجہ سے خدا تمہیں جنت اتا کرے دنیا میں بھی اللہ تمہیں عزت اتا فرمائے آخرت میں بھی خدا تمہیں جنت اتا کرے جہنم کے عذاب سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے تو حضور نے فرمایا اَسْسِدْ کو سچائی کو اپنی زندگی کا شعار بنا اُٹھتے بیٹھتے سختی میں خلوت میں جلوت میں مشکلات میں مسائب میں آلام میں دکوں میں تکلیف میں جس حال میں بھی تمہیں خدا رکھے سچائی کے دعون کو نہ چھوڑنا سچ کی راستے کو اختیار کرنا اور فرمایا کہ جو بندہ سچائی پر قائم رہتا ہے سچوں کے ساتھ رہتا ہے سچائی کو اختیار کرتا ہے سچائی کو شعار بناتا ہے سچائی کو اپنی زندگی کا مطمئے نظر بناتا ہے تو سرکارِ غوثِ آزم عدی اللہ تعالیٰ عنہ وہ برمتے ہیں کہ سچائی پھر اس کو کہاں پہنچاتی ہے سچائی اسے کیسا راستہ دکھاتی ہے سچائی اس کو کہاں سے کہاں دے جاتی ہے حضور فرماتے ہیں اِزَا سَدَقَلْ عَبْدُ بَرَّ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ سچ بولتا ہے اِزَا سَدَقَلْ عَبْدُو جب بندہ سچائی اختیار کرتا ہے چلتے پھرتے اُٹھتے بیٹھتے سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا تو فرمایا کہ اِزَا سَدَقَلْ عَبْدُو بَرَّ تو پھر سچائی اسے نیکی کے راستے پہ لگا دی سچائی کیا